ڈوکٹر رکویک کی آر ٹین میڈیسین یہ ہے میڈیسن ماسک دھرم یعنی سامانیہ بھاسا میں جسے ایم سی کہا جاتا ہے یہ ہے اس کی ہومیوپیتک میڈیسین ہے ماسک دھرم بارہ سے چودہ کی عمر تک مہلاؤں کو شروع ہو جاتی ہے اور جب مہلائیں پنتالیس سے باون ورش کے بیچ میں ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے ماسک دھرم بند ہو جاتی ہے پنتالیس سے باون کی عمر میں جو ماسک دھرم ہوتا ہے انہیں میڈیسین کہا جاتا ہے جب آپ کی عمر پنتالیس سے باون کے بیچ ہو اور آپ کو ایک سال تک ماسک دھرم نہ ہوا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ماسک دھرم ختم ہو چکے ہیں پنتالیس سے پچاس کے عمر میں کبھی ماسک دھرم ہوتا ہے اور کبھی نہیں اس استثیتی کو میڈیسین کہا جاتا ہے اگر آپ کو یہ لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر رکویک کی آرٹین لے سکتے ہیں شارعی رکوے مانسک دونوں پر کار کے تناوے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایم سی میں کبھی مانسک دھرم بلکل بند ہو جاتے ہیں اور کبھی ہونے لگتے ہیں مانسک دھرم اینیمت رہتے ہیں اس دوران ہارمونز میں پریورتن ہوتا ہے جس سے شروعات میں سردرد ہوتا ہے شریر میں گرمی لگنے لگتی ہے توجہ میں روکھا پن ہونے لگتا ہے اس میں وزن بھی بڑھنے لگتا ہے رات کے سمیں پسینہ بھی بہت آنے لگتا ہے ایم سی کے وقت دل کی دھکنیں بڑھ جاتی ہیں شریر میں ہر سمیں سنسنی سی محسوس ہوگی آپ کو جوڑوں میں درد بہت ادک ہوگا ایم سی میں مانسک استھیدی میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے وہ ادک چڑ چڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک سنین نہیں لے پاتے تنو کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے اس پرکار کے لکشن میں آپ ڈوکٹر رکویک کی آر ٹین لے سکتے ہیں آپ کو اگر یہ لکشن دکھائی دیتے ہیں تو آپ یہ دوائی لینے سے ٹھیک ہو جائیں گے اس میں بہت سی دعو کا مشرن ہوتا ہے جو الگ الگ کاری کرتی ہے ایسیڈ سلپ یدی آپ شارعرک طور پر بہت کمزور ہیں اور آپ کی عمر ادک ہے ساتھ ہی اگر آپ کے معصق دھرم آنے بند ہو گئے ہیں کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں اور آپ کو مینا پوز کے لکشنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دوائی ان سے بھی سمسیہ کے لئے بہت ہی اثر دار ہے سی می سی فوگا ڈی فور معصق دھرم کم ہونے پر جب ہارمونز میں پریورتن آتے ہیں اور شریر میں ان کی وجہ سے جو بھی پریورتن ہوتا ہے اس کے لئے یہ دوائی اثر دار ہے اگر آپ کے شریر میں یا کمر میں درد رہتا ہے تو یہ دوائی بہت ہی کارگر ہے سینگیو ناریا ڈی ٹویل یہ دوائی معصق دھرم کی اینیمیتہ کے لئے اثر دار ہے یدی آپ کو معنصق تناؤ ادک ہونے لگا ہے اور آپ چڑ چڑے ہو گئے ہیں یا آپ کا سیر درد رہتا ہے تو یہ دوائی بہت ہی فائدمن ہے سی پیا ڈی فور یدی آپ کا مزاز بہت ہی چڑ چڑا ہو گیا ہے اور آنترک طور پر بہت گھٹ رہے ہیں معصق دھرم بھی اینیمیت ہے اور شریر میں درد رہتا ہے تو یہ دوائی ان سبھی سمسیاؤں کے لئے اثر دار ہے آر ٹین کی سیون ودی اگر آپ کی عمر پنتالیس سے باون کے بیچ ہے تو آدھے کا پانی میں آر دس کی دس دس بون ڈال کر پینی ہیں اس کا سیون دن میں تین بار کریں یہ دوائی آپ کو لگ بگ چھے مہینے پینا ہے اگر آپ کے لکشن ٹھیک ہونے لگیں تو بعد میں آپ کو اس کا سیون دو بار کرنے لگنا ہے اگر آپ کو اس دوائی سے کوئی نقصان یا آرام نہیں لگ رہا تو اپنے ڈکٹر سے سمپر کریں